میری بیٹی کو اتنا پلیکمنٹ کر دیا ہے اس نے حتمہ تکر لی میرے ساتھ ایک بار سوچا میں نے میسی سسکے دیکھیں تو پوچھیں پڑھ رہے بھی ایسے لگے کیا پڑھ رہے بس میں اتنی قرآتنا کرتی ہوں کہ ببوان سے بھی آپ سب سے ہے کہ میری بیٹی کو نیاو دیلاتی میں یہی چالتی ہوں میری بیٹی کا انصاف ہو جائے بس جب میں نے بیٹ مر گئی تھی تو ممی گئی اس کے پیر پر ہے پولیس اوپیسر کے ستھویر زنگ نام ان کا اور جسپرید کور نام ان کا کہ میری بیٹی کو میری تو بھول رہا ہے تمہاری پیٹی بچے لنگ تھی یہاں بھی لڑکا آیا اسے گرافتار نہیں کیا اور اسے بولا چڑ دیا اسے اوڈر ملی نہیں آگے سے اس کو گرافتار کرنے اتنی گھنٹی پوٹوں دیکھ کے بھی اوڈر نہیں ملی اب تو اوڈر مل گئے ہوگا نا بچی چلی گئی میری بیٹ چلی گئی نہیں ہے اس دنیا میں اب یہاں پہ پوزی لے لے مہاوے ہاں یہاں پہ پوزی لے لے ممی کے زاری سے یہ لڑکی ابھی بھی دھادری ہوئی ہے ڈرتی ہے یہ کمرے میں نہیں آتی ہے ابھی بھی ڈر ہوئی ہے اوڈر ہو گئی اب نہیں آئی کی میری بیر واپس نمسکار میریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جھلکو ڈلی اس وقت موجود ہے ہم لوگ پٹیل نگر ریلوے سٹیشن کے پاس پریم نگر میں یہ ایک بستی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن انہی میں سے انہی کے بیچ میں ایک لڑکی بھی رہا کرتی تھی جو اب ہمارے بیچ نہیں ہے یہ پورا ماملہ کیا تھا وہ ہم ان کے گھر والوں سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کس طریقے سے لڑکیوں کو ان کی اشلیل فوٹو نہ ہوتے ہوئے بھی ایڈٹ کر کے کتنا ڈرائیا اور دھمکایا جاتا ہے جس کا کیا پرینام آئے گا وہ ہم آگے بات چیت کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کیا نام تھا آپ کے سسٹر تھے ہاں سونیا نام تھا اس کا کیا عمر تھے اس کی سترہ سال عمر تھی ابھی اٹھرہ سال کے ہوئی ہے جب مرنے کے بعد اس کی اٹھرہ سال عمر ہوئی ابھی اٹھرہ سال کی ہوئی ہے اور وہ سترہ سال کی بچی تھی اور اسے اتب لیکمین کیا گیا اسے اتب اس کی پورے پسندی مہتے کی پوری فیملی نے اتب لیکمین کیا میں اتب لیکمین میری بینچار تین بار ہاتھ کٹ کے پٹین نگٹ آنے میں گئی اور بولا کی ماں انکل جی میرے ازاق وردوں میں مر جاؤں گی انکل میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی انکل ایسے پوٹو دیکھ دیکھے مجھے پورے میں جاؤں گے میں پالر گھر سے کرتی وہاں پہ بے مجھے بولتے ہیں کیا ہوگا ہے ریا دیکھتے ہیں پوٹو ہے کتی گندی ہے مجھے ٹوچر کر رہا ہے سر مجھے پولیس ایسے ایسے بول کے پٹین نگٹ آنے والے کچھ نہیں کرتے ہیں ایسے ہی بولتے رہتے ہیں کی ہم میٹھا کچھ نہیں ہوگا کریں گے کریں گے کچھ نہیں کیا یہ ایڈی ویڈی تو تو ہی چلا رہی تھی سب تو ہی کر رہی تھی اس کا مطلب تو ہی گھنے گا رہے ایسے بول کے اس بچی نے یہ سن کے اور صاحب کو آئی اور وہاں پہ محمد سکانے گئی اور محمد سکانے گئی محمد سکانے گئی ممی کو کال کرتی ہے مممہ میں آپ کی باس آ رہی ہے مممہ میں نہیں رہنا چاہتی مممہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ممی گجرات میں تھی اس ٹائب مممی کو کال کر کے بولتی ہے مممہ میں آ رہی ہوں گجرات میں آ رہی ہوں میں نہیں رہنا چاہتی آپ میں پھر وہ ایسے ہی گھر پہ آئی تو میں نے بولا مممہ تجھے گجرات بلا رہی ہے تو اس نے بولا کہ میں آہا دیدی مجھے بیس دو میں بہت پڑھے پولیس آلوں سب سے پریشان میں نے بولا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا تو چلی جائیے میں دیکھ لوگی جو بھی ہوگا جو بھی لڑکا ہے جو بلیک میل کر رہا تھا کیا نام ہے سندھی پہ سندھی پہ اور آپ کے پریوار میں سے یہ ہو رشتداری میں سے ہی ہے ہاں رشتداری میں میرے بھائی کا سالہ آئے ہو جب بلیک میل وہ کر رہے تھے یہ سلسلہ ملک چالو کب سے ہوا شروع کب سے سب کو پتا ہے پانچ داری دو آجار انیس کو چالو ہوا تھا یہ پوٹو ویٹو سب وہ لوگ ملے کیسے تھے شروع میں کیسے ملے شروع میں سادھی میں گئے تھے بھائی کے چھوٹے والے سادھی میں گئے تھے ہم وہاں ان کے رشتدار پورا پریوار تھا وہاں وہ ہی بھی تھے وہ تو اس میں ملے تھے ہم نیتا ہم ہم کو کیا مطلب اتنے دور جانے کا پر ہم سادھی میں گئے اس میں مل گئے وہ لڑکی اس میں مل گئے اس کو اس نے ایسا کرا وہ ایسی بات کری کیا کرا وہ پوٹو دیکھ کئی ختم ہو گئی اتنے بول رہے ممی میرے اس کے سادھ سادھی کرو دو نہیں تو یہ جگہ جگہ دے دے گا تو میرے تو دوسرا آدمی میرے کو مات ڈالے گا دے دو ممی میں نے کہا نئی بیٹا میں نئی دینا چاہتی میں نے منع کر دیا تھا بیٹا یہ بات میرے بھائی کو بھی بولا میں نہیں دوں گی میری بیٹی میری بیٹی یہی دوں گی آس پاس اتنے دور نہیں دینا چاہتی میری بیٹی کو میں نہیں کہ نہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے دے دے میرا بھائی آکھ کے میرے بولا اس کی بہن گھڑی گھڑی آئی اور بولنے لگی کہ دے دو دے دو رشتے دار ہے تو اسی لڑکی نے پھر میرے کو بھوٹو بتائے ممی ایسا بھوٹو ہے میرے تم دے دو میں نے دیکھ کہ میری جان لکل گئی کیا کروں میں آپ کی بہن ہے وہ شادی میں ملی اس لڑکے سے اور اس لڑکے نے سارا فون مطلب نمبر اپنے پاس لیا اس کے بعد بلیک میل کرا پھر انہوں نے سگائی کری مجبوری میں مجبوری میں مجبوری میں سگائی کر کے پھر اسے بولتا ہے کہ میرے ساتھ ایک رات سو جا میرے ساتھ ایک بار سو جا میں نے میسیس اس کے دیکھے تو بجھے پڑھ رہے میں بھی کیسے لگے کیا پڑھ رہے تیری ماں کی اس کے اور بولا کہ مجھے اسے یہاں پہ بلایا اسے یہاں پہ اور بولا آیا وہ گانجا باتے ستمبر میں یہاں پہ بلایا اسے یہاں پہ اور اسے اس کا فون لیا اور فون لے کے چلے وہ گھر پہ آئی دیدی میرا فون لے کے گیا میں نے اس کی ممی کو کال کیا سب کو کال کیا ماما وغیرہ سب کو بتائے کہ ماما اس کا فون دلا دو اس نے اپنی محنت سے فون لیا ہے وہ کسی سے پیسے نہیں لیتی وہ اپنی محنت سے فون لیتی ہے میری بہن کسی اور بولا دیدی جانے تو پھون لے کے گئر نہ میں دوسرا لے لگی اس کو بولا کہ بھول لے کے جائے رہا جا کوئی لینا دینا نہیں جا تو جا پھر وہ آئے بعد میں پھر یہ پھوٹو ڈالے بیٹا اس نے یہ پھوٹو یہ بنا کے اس نے پھر ڈالے یہ دوسری باہر ریٹ کر دیا تو بچے جان نہیں لے گی تو کیا کرے گی اس نے دیکھ لیا کہ ممی کی بھی جان جا رہی ہے تو میں ہی مر جاؤ میں سب کتم ہو جائے گا پھر میں مر جاؤ گی تو سب ٹینسر ویڈیو ہو جائے اسے نہیں بات آنا ہم ہو رہا کیا ہوگا اس کے بھی نا اچھا جب لڑکی لڑکی جب پولیس ٹیشن گئی تھی پہلی بار کہاں کے تھانے میں پٹن لگر پٹن لگر انہوں نے کیا کہا کہ کچھ کریں گے کچھ کریں گے کچھ کریں گے کچھ کریں گے پھر اس کو کوڑ لے کے بولتے ہیں کہ یہاں پہ بیان تو جو بیان دینے پھر بولتے ہیں ہم سوری جب وہ اڑ رہا ہے اس لڑکا یہاں پہ آیا پھر یہاں پہ لڑکا آیا اسے کی ربطہ نہیں کیا اور اسے بولا چھوڑ دیا اسے کسو چھوڑ دیا انگر چھوڑ کہ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو آپ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ لڑکا اس کو چھوڑا ہے یہ لڑکی ہمارے دونوں چلا چلا کے تک گئی اس نے نہیں چھوڑا ایسے چلے گئے اس کو لگا دیا اورڈر ملی نہیں آگے سے اس کو گرابتار کرنے اتنی گندی پوٹر دیکھ کے بھی اورڈر نہیں مل اب تو اورڈر مل گئے ہوگا نا بچی چلی گئی میری بین چلی گئی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کو کیا کہتے ہیں پولیس کو سمجھاتے ہیں کچھ کاروائی ہوتی پولیس کو سمجھاتے ہیں موشہ ممی جب مری مر گئی تھی تو ممی گئی اس کے پیر پڑے پولیس اپسر کے سطویر سنگھ نام ہے ان کا اور جسپریت کور نام ہے ان کا تو ممی گئی اور گئے پیر پڑے ان کے کہ میری بیٹی کو میری تو بول رہے تو بیٹی بچ چلن تھی تو ممی نے بولا میری بیٹی کو بچ چلن بہت بولا پولیس بہت بول تو مجھے میں نے بولا کہ تم پوری بستی گواہی دے گی اسی غلط ہے تو کون گواہی دے گا آپ ان سے پوچھ لو کہ میری بیٹی کیسی تھی تو میری موٹی تھی وہ کیا جانے کی وہ کیا مطلب تھا اس کو میری ممی نے بولا کہ ایسے ہی کنونے آپ رات مد لگاؤں میری بہن میں میں نے بھی بولا ایسے مد بولا وہ ایسی نہیں تھی وہ سترہ سال کی تھی اسے در لگتا تھا بہر جانے میں مجھے لے کے جاتی تھی اور اسے کیسے جائے ایسے کر رہی تو بولا کہ اسے ایک لڑکا بولتا ہے کہ اتنے پیسے دیئے اتنے پیسے دیئے کہ اس نے بولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اور پھر پاپا ممیوز اس میری بول رہے کہ اس کی جل سے جل سادھی کروا دو نہیں تو دیکھ لینا پولیس والے نے بولا یہ لڑکی کی سادھی کروا دو نہیں تو یہ لڑکی میں نے کہا کیوں کروا دے جب آرام سے کریں گے کہ کسی کے ساتھ میں کیسے فلے باندھے دیکھ کے دیں گے نا بتاؤ ایسے پولیس والے پورٹو بھی نکال کے مجھے ٹرائے گے اور میرے ماں موگے نے سب کو بھیج دیا اور بولا کہ اب دیکھا اب تو بھی بس کہی نا اس کے بھی پورٹو لکھا لیا بیٹا اس نے جب سگائی ہو گئی تھی تو اس کے بعد دو تین مہینے وہ صحیح رہے پیسے مانگے دہیج مانگا تھا 5 لاکھ روپے مانگے اس نے کہ جب سادھی کریں گے نہیں تو نہ کریں گے جو مرجی کر لو اس کے بعد میں پھر ہم نے مانا کر دیا کوئی بات نہیں تو اس کے بعد میں یہ فوٹو آئے پھر یہ اس نے بیٹی بنا کے اس کی منڈی لگا کے ایسے فوٹو ڈالے جب میں نے مٹی کا تیل ڈال لیا بیٹا اب بتاؤ میری بیٹی میرے کو بھی دیکھ کے ہار گئی کہ میری ممی مر جائے گی کوئی نہیں ہے یہ میرا پتی ہے یہ جوڑا ڈرینک کرتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں کوئی بھی کمانے والا نہیں یہ چھوٹا لڑکا ہے میرا سترہ سال کا وہ بھی وہ بھی آبھی آئے گا دیکھ لینا وہ لڑکے کو بھی کچھ نہیں اسکول چھوڑا کے میں نے کام پہ لگا دیا بتاؤ آپ کیا کروں میں کہا جاؤں یہ بھی تک نہیں ہوئی کیوں نہیں وہ کوڈ والے بولے یہ جو کیسے یہی پہ کرتے ہیں جو چار سیٹ پائل آئی کی وہ کریں گے تو پاس چار سیٹ پائل ان نے بولا کہ تم چلے جاؤں ہم سیار کر لیں گے تم یہاں سے چلے جاؤں نہیں تو لڑکی کو کچھ ہو جائے گا تمہارے اور چار بندی آتے ہیں مجھے مارنے کے لئے چار بندی آتے ہیں یہ سنجھے لڈیس بول رہی ہیں کہ یہ دیکھوں تمہارے یہ بول رہے چار لڑکے تمہارے کو مارنے آ رہے تو آپ لکھا جاؤں مارنے سے یہ بولے بھائی میں نے کیا غلطی کی ہے میں اپنے بیٹھ کا انسا بھی تو مانگ رہی ہوں اور کیا مانگ رہی ہوں میں بتا آپ کیا کریں ہم سنوائی نہیں ہو رہی ہماری میرے کو سب بھائی بہنوں سے بنتی ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے وہ آپ کی بھی بیٹی ہے احسانی ہے کہ میری بیٹی تو آج گئی ہے اور کسی کے بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی بات نہیں ہے یہ میری خوبصورت بیٹی ہے آپ کی بھی خوبصورت بیٹی ہے میری بیٹی تو چلی گئی وہ تو آپ آنے سے رہی میرے کو کھلے انصاف چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے کسی سے کوئی بیر نہیں ہے میرے جو چار پاس لوگ آئے تھے دیکھا ہے کسی نے یہاں پہ موجود ہاں انہوں نے دیکھا تھا آپ کوئی بتایا کیا ہوا تھا یہاں آپ تھے اس ٹائم پہ جب لڑکی سوسائیڈ کرنے جائے تھے اس سمیں کیا محول تھا ہاں ہم تھے یہاں پہ ہی تھے لڑکی سوبے کے ٹائم پہ گھر پہ ہی تھی رات کو اس نے اچھے مومو سموس کھاکی آئی پھٹو اٹو نکالے اور اچھے سے سوئے چار چار بے انتی انکی ایک ساتھ میں سوئے پاپا نیچے سویا تھا اور ان اس نے بتایا بھی نہیں اور جا کے نہ خود کوشی کر لی پتا کسے چلا آپ لوگ ہم نے سوبے سوبے اٹھا انکہ ممی کو کول آیا کہ تمہاری لڑکی نہ مر گئی ہے وہاں سے نکالے لڑکی مر گئی ہے وہاں سے نکالے لڑکی کس کا کول آیا تھا میرے بھائی ہے یہی رہتا ہے امیت نام ہے اس کا میں چاہتی ہوں اس نے ایسا کیوں بولا ہم بھی جانتے یہ لڑکی راکی بان دیا اس کو راکی بان دیا اور اس نے بولا تیری بین مر گئی اچھا اسے پہلے پتا تھا اسے پہلے پتا تھا اس کی ساڑھے بارہ سے لے کے جب تک وہ مرے گی نہیں تب تک بات ہو رہی ایسی کیا بات ہو رہی تھی لاست کول انہی کے ساتھ پہ انہی کے ساتھ ہوئی ہے وہ لڑکی امیت نام کا لڑکا ہے اس نے بولا کہ لکالو تمہاری لڑکی مر گئی ہے اچھا اور فون کول آپ نے چیک کیا ہے لاست بات چیت اسی کے ساتھ ہوئی ہے اسی کے ذات تھی ہم نے دکھا دیا تھانے والے کو بھی دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ کول اسی کے آئی ہے لڑکی کی کیا بات ہو یہ تو بولتے کی یہ لڑکی stuck سے بھی پسیو نہیں تھی سے بہت بات کر رہے تھیں ایسے 2ahonے سے بات ہو رہی اس کا بھائی ہوگا تو اس کا بھی تو بھائی ہوگا اس نے راہ کی باندھی ہوگا تو اس کی بھی تو بھائی ہوگا نو نہیں ہم اور بولتے کہ اس سے کچھ بات ہے یہ لڑکی نے پندرہ اور 18 جارے پر دیئے انکو اوائے اس بچے پہل پہ پھر دیئے سابط کی ریچارج بھی کہ ریچارڈ دو مینے سے ریچارڈ نہیں تھا اس نے پالر کی جوپ چھوڑ دی تھی کہ دیدی میں بہت تنگ آگئی ہوں سب سے تنگ آگئی ہوں کہا جاؤں میں نے بولا ہے تو چلی جائے اپنی مممہ کے پاس چلی جائے تو تو مد رہی ہے اتنی ٹینسن ہو رہی ہے نا تو مد رہے لاشت ٹائم اس نے ماں بیٹھ کے مجھ سے بات دیکھی اور بولا دیدی آؤ ہم ویڈیو بناتے ہیں لاشت ٹائم اس پر ویڈیو بنائی میرے ساتھ کی دیدی دیدی اب کچھ نہیں ہوگا نا دیدی کچھ میں کے لئے نہیں ہوگا تیرے ساتھ کچھ نہیں میں ہوں تیرے ساتھ اس کی ایک ایک آئیڈی ہے یہ والی یہ بھی سندیب مہتے کے پاس آئیڈی ہے یہ مرے پاس ریکویشٹ بھی ہوتی اب بھی یہ آئیڈی بھی سندیب مہتے کے پاس ہے یہ آئیڈی بھی سندیب مہتے کے پاس ہے یہ آئیڈی بھی سندیب مہتے کے پاس ہے یہ میری آئی ڈی دے دو میں کونسی دوسری آئی ڈی بنا ہوں یہ میری بین کی آئی ڈی ہے جو اس کے پاس ہے وہ مانگ رہی ہے وہ مانگ بھی رہی ہے میری آئی ڈی دے دو اور یہ اس نے لاشت ٹائم یہ دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی تیلا کیسے اتی کور یہ دیکھو یہ دیکھو کیا حالت ہو گئی یہ لاشت ویڈیو راشن ویڈیو میری بین کی کہ اس کی کیسی تھی وہ اور کیسی ہو اور اس نے پون میں بھی ویڈیو ہے اس کی ہاتھ کٹ کے ایسے کچھ بول لے رہی ہے ایسے ایسے ویڈیو بنا رہی ہے اس کی فوٹا ویٹا سب اس پون میں وہ پون کھانے والے کو دے رکھا رہا ہے میری بین کسی کا مورا نہیں کرتی اسے بس ایک ہی کسی میں دی دی تو آپ کی سادھی ہوگی میں آپ کو تیار کروں گی اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی دی دی میں پالر کو کم کورس کروں گی بیوٹی پالر کا کورس کروں گی اور بولتی تھی میرے میں کپ ممی پارس پالر کا کورس کر کے میں خود کا پالر کھولوں گی ٹینسن مطلوار بیوٹی پالر کا کورس کریں گی بیوٹی کھولوں گی اور بیوٹی پالر کا کورس کروں گی موسیقی 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 ہے کہ ان کی کاروائی ہو سنوائی ہو پرشاشن ان پر بھی ایک نظر ڈالے دھیان دے کیونکہ جب بھی یہ ان کے پاس جاتے ہیں انہیں ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ آگے کام ہو رہا ہے آگے کام ہو رہا ہے لیکن کسی بھی طریقی کی سنوائی نہیں ہوتی ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس خبر کو آگے تک پہنچائیں تاکہ جو ان کی امید ہے وہ قائم ہو سکے اور ساتھ ہی میرے ساتھ بڑھے نکلا کو بہت شکریہ جے بھارت جے ہیں جے دلی تک پہنچائیں تاکہ جو ان کی امید ہے جو ان کی امید ہے